موسیقی 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 ہم تھوڑا موقع دے رہے ہیں اعلان اکتوبر میں ہی ہوگا اکتوبر میں ہوگا انشاءاللہ لیکن ہم پھر بھی حکومت کو ٹائم دینا چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے اس ملک میں اکانومی کی حالات اور بیگر سیکیوٹی کی ایشیوز اور خاص کل جو ہے نا سہلاب کے وجہ سے ہمیں اس چیز کے انڈرسٹیننگ ہے ہم کوئی کیس نہیں کریٹ کرنا چاہتے ہیں لال حویلی کے لیے میری لاش سے گزرنا پڑے گا کسی میں ہمت ہے تو لال حویلی کے شیخ رشید کی بولیوز کے پروگرام تجزیہ میں گفتگو کہا کہ اکتوبر ڈیومبر میں سیاست فائنل ہو جائے گی نون لیک کا سیاسی ووٹ ختم ہو چکا شہباز شریف کو الیکشن میں پولنگ ایجنٹ نہیں ملیں گے آپ ان سے پوچھیں کہ کیا عمارتوں سے لڑائیاں شروع ہوتی ہیں ایف بی آر بلا رہی ہے ایف نام بلا رہا ہے کافی کیسز ہمارے پاس ہیں میری لاش سے گزرنا پڑے گا لال حویلی پہ یہ تو میں تمہارے باپ کو بھی نہیں لینے دیتا یہاں کرفیو لگ جائے گا نہیں جائے گی یہاں کرفیو لگ جائے گا میں نے عام آدمی سے پاکستان کی سیاست میں میرے سے زیادہ نہ کسی نے جیل کٹی ہے ایفن ختمہ نبوت ہو خلاشنکوف کی سات سال قید ہو کوٹ مارشل ہو میں پاکستان کا واحد اس وقت زندہ سیاستدان ہوں اس کا کوٹ مارشل ہوا سمیت کوڑوں کے لیکن میں اس وقت عمران خان کے ساتھ اس لیے کھڑا ہوں کہ میں نسلی اور اصلی ہوں اور اگر کچھ لوگ خفا ہیں تو بلا سے خفا ہو جائیں اللہ خفا نہ ہو میرے اللہ خفا نہیں ہونا چاہیے میری ضمیر کی آواز ہے کہ خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میں چھے مہینے سے کہہ رہا ہوں اکتوبر نومبر جو ہیں فائنل مہینے پندرہ نومبر ہی کر لیں جی تیس کو چھوڑیں میں تو چھے مہینوں سے لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اس مہینے میں سیاست فائنل ہو جائے گی لوگ کسی کی محبت میں نکلیں یا نفرت میں نکلیں اپنے پیٹ کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے بھی نکلیں گے اس بے وقوف کے بچے کو بتاؤ تمہیں تو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا اور اسلام آباد کے اندر سے اتنے لوگ دعا کریں کہ نہ کال کی ضرورت پڑے رانا سنا بڑی توپے لانا چھوٹی توپوں سے تمہارا گزارہ نہیں ہوگا بول یوز کے پلیٹ فارم سے پی ٹی آئی کے رہنوما یاسمی راشد یاسمی راشد نے وفاقی حکومت کو خبردار کر دیا کہا انسانوں کے سمندر کے آگے یہ کچھ نہیں کر سکیں گے ہم تیاری کر رہے ہیں لانگ مارچ ہوگا اور ضرور ہوگا ہم انشاءاللہ اس کی پوری تیاری کر رہے ہیں اور اگر انہوں نے خدا نخواستہ اس طرح کی حرکت دوبارہ کیلئے تو اس کی بھی پوری تیاری کر رہے ہیں خان صاحب نے برکل صحیح فرمایا ہم امن میں بلیگ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک پور امن پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارا حق ہے ہر بندے کا جمہوری حق ہوتا ہے کہ پھر وہ اتجاج کرنا چاہے اور پور امن اتجاج کرنا چاہے تو اس کے بارے میں کچھ نہ ہو ان لوگوں نے تہیہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک تماشا کھڑا کرنا ہے ہر تھوڑے دنوں کے بعد تو سارا اسلام آباد وہ خود ہی بند کر دے تھے عمام کا مطالبہ ہے کہ ملک عمام کو واپس کیا چاہئے امپورٹل حکومت کا بوریا بستر گول ہو اور ملک نئے ملک نئے انتخابات کی طرف بڑھے ایسا کہنا تھا راہنما پی ٹی آئی فواد چادری کا ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ ان حکمرانوں کا پاؤں عوام کی گردن پر ہے اور عوام کا سانس لینا مشکل ہو چکا ہے اور زمنی الیکشن کے نتائج سب کے سامنے ہیں نون لی کی پوزیشن واضح ہو گئی سونہ اکتوبر کو عوام نے مخالفین کو بڑی شکست سے دوچار کیا وزیراعلا پنجاب چاہ پنجاب چودری پرویز الہی نے کہا کہ شہباز شریف ہماری حکومت کو عدم استحکام کرنا چاہتے ہیں وفاق نے پنجاب کے ایک سو ستر ارب بھی نہیں دیئے نون لی کی دشمنی واضح ہو گئی گندم درامت کرنے کی اجازت نہیں دے رہی ہو سکتا ہے وفاق سے پیسے لینے کے لیے سپریم کورٹ چائیں سبوں کو انہوں نے قدم دے دیئے ہم نے کہا بھئی ہمیں آپ کی پیسے جی چاہیے ہمیں صرف اجازت دے رہے ہم خود مغالے کی درنا اس کی بھی اجازت نہیں دے رہے اور پھر یہ سو ستر ارب انہوں نے حکومتے پنجاب کا دینا ہے ہم سال سال چھے ایفل بھی کرتے رہے ہو سکتا ایفل سپریم کورٹ جائے میری ہماری یہ پیسے جی دے رہے اور نہ ہمیں قدم کی اجازت دے رہے آگے دیکھئے الیکشن کمیشنر کے خلاف قانونی قدم اور کیسز ختم کرانے والے خیر منائیں تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمیشنر کی برترفی کے لیے ریفرنس سپریم جیڈیشل کانسل میں دائر کر دیا ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر وہ بہنی طور پر جانبدار ہیں اس لیے وہ اس عہدے کے اہل نہیں ہیں انہیں عہدے سے ہٹایا جائے چیف الیکشن کمیشنر پر جانبداری کا الزام سپریم جیڈیشل کانسل میں تحریک انصاف نے ریفرنس دائر کر دیا ریفرنس پی ٹی آئی رہنما اجازت چودری نے وکیل بابا روان کے ذریعے دائر کیا ریفرنس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر نے اپنے ہلف کی خلاف ورزی کی وہ عہدے پر رہنے کی اہلیت نہیں رکھتے لہٰذا انہیں برطرف کیا جائے ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے ایک سو تیئیس ایمینیز نے استیفے دیئے مگر الیکشن کمیشن نے مخصوص سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچانے کے لیے استیفوں کی مرحلہ وار منظوری دی کسی کو خوش کرنے کے لیے چیف الیکشن کمیشنر اپنے ہلف کو بھول چکے ہیں فنڈنگ کیس میں چیف الیکشن کمیشنر سے سترہ جماعتوں کی اکھٹے اسکروٹنی کی درخواست کی گئی مگر چیف الیکشن کمیشنر نے تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ دیا دیگر سیاسی جماعتوں کا کیس زیرے التوار رکھا ریفرنس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخواہ کے بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ملتوی نہیں کیا مگر سندھ اور پنجاب میں زمنی انتخابات کو ملتوی کرنے کی درخواست کو قبول کر لیا نیب ترامیم سے کن شخصیات کو ریلیف ملا سپریم کورٹ کا واپس کیے گئے تمام نیب ریفرنسز کا ریکارڈ محفوظ کرنے اور تفصیلات پیش کرنے کا حکم کیسز کا ریکارڈ بیجرپلائز کرنے کی بہدایت کی پی ٹائی کی درخواست پر چیف شسٹس نے ریمارکس دیے کہا ہر ایک ذمہ دار کا احتساب ہونا چاہیے ریفرنسز، ریکارڈز، شواہد، معلومات، دستاویزات سب محفوظ ہونے چاہیے سمات آج بھی جاری رہے گی سپریم کورٹ کا واپس کیے گئے تمام نیب ریفرنسز کا ریکارڈ محفوظ کرنے اور تفصیلات پیش کرنے کا حکم تحریک انصاف کی درخواست پر نیب ترامیم کے خلاف درخواست کی سمات چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں تین رکنی خصوصی بینچ نے سمات کی پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ حریس نے کہا رینٹل پاور سمیت بڑے مقدمات ختم کر دئیے گئے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ہم قانون ڈیزائن کر کے پارلیمنٹ کو کیسے بھیج سکتے ہیں کل کوئی شہری آ جائے گا کہ دس روپے کرپشن پر بھی نیب تحقیقات کرے یہ سلسلہ کہیں تو رکنا چاہیے ہم پارلیمنٹ کے امور میں کیوں اور کیسے مداخلت کر سکتے ہیں چیف جسٹس نے کہا نیب سے پوچھیں گے کہ واپس آنے والے ریفرنس کہاں جا رہے ہیں ممکن ہے واپس ہونے والے ریفرنس دوبارہ دائر ہوں یا کسی اور عدالت جائیں ہر ایک ذمہ دار کا احتساب ہونا چاہیے ریفرنسز، ریکارڈ، شواہد، معلومات، دستویزات سب محفوظ ہونا چاہیے ہر چیز کی فہرز مرتب کر کے محفوظ کی جائے سپریم کورٹ نے ہدایت دی کہ تمام ریکارڈ کو ڈیجیجلائز کیا جائے معروف قانوندان راجہ آمر عباس یہ کہتے ہیں کہ نیب ریفرنسز کو محفوظ بنانا لازمی ہے عدالت نے یہ حکم اس لیے دیا کہ کل اگر نیب ترمیم کو عدالت کلدم قرار دے تو یہ کیسز نہیں سے دوبارہ شروع کیا جا سکے بولنیوں سے گفتگو میں کہا کہ ماضی میں اس قسم کے مقدمات سے گواہوں کے بیانات غائب کر دیے جاتے رہے ہیں ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو سنواتے ہیں جو ابھی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو نیب کو واپس کیے گئے ہیں اس کا ریکارڈ محفوظ سکے تو ایک طریقے سے یہ ہے کہ کل کو اگر سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ جو شکے ہیں اس میں سے ان کو کالا دم قرار کرتی ہے تو پھر یہ ریفرنس وہیں سے شروع ہو جائیں گے تمام کے تمام تو اس میں یہ نہاو کے پہلے بھی ہوا تھا کہ اکثر کیسز میں ریکارڈ گم جاتا ہے گواہوں کے بیانات اور یہ جو وہاں پہ دوسرے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس ہیں تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے یہ کیا ہے آرڈر اگر کیا ہے تو پھر یقینی طور پہ سپریم کورٹ یہ سمجھ رہی ہوگی کہ اس ٹرانزیکشن میں کہیں ریکارڈ گم نہ جائیں لیکن جو بڑے کیسز ہیں اگر آلڈی جا چکے ہیں تو اس میں اگر کاروائی ہونی ہوئی تو کیا پتہ ہوگی ہو تمام چیزیں ادھر ادھر ہوگی ہو یہ تو اب پھر وقت ہی بتائے گا جب دوبارہ کھولیں گے اس میں ایکوٹل نہیں ہو رہا بری نہیں ہو رہے ریفرنس واپس بھیجے جا رہے ہیں اور پھر پس جائے گا غریب آدمی عام آدمی اگر کسی کو فائدہ ملا ہے تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس میں نیپ کا کیونکہ نیپ تو ابھی اس وقت انہی کو فسیلیٹیٹ کر رہی ہے ان کی مدد کر رہی ہے تو بھارا ایک یہ ہے کہ ایک وہ چیز ہے کہ دوبارہ سے کھولے گی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے آئندہ عام انتخابات کے لیے اتحادی جماعتوں کی عراقین کو نوازنے کے لیے قومی خزانے کے دروازے کھول دیا ہیں ووٹرز کو مائل کرنے کی کوشش ہیں عراقین قومی اسملی کو گلیوں نالیوں پلوں چھوٹی سڑکوں کے لیے سترہ عرب روپے کے ترقیاتی فنڈز دینے کی منظوری دے دی گئی ہے عراقین کو پہلے سے منظور ستر عرب روپے کی سکیمیں بھی ملیں گی عماوی فنڈز ہوں گے سیاسی رشوت کے طور پر استعمال وفاقی کابینہ نے آئندہ انتخابات کے دوران ووٹرز کو اتحادی جماعتوں کی طرف مائل کرنے کے لیے جامعہ منصوبہ بندی کی منظوری دے دی وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سدارت اجلاس میں عراقین قومی اسملی کو گلیوں نالیوں پلوں چھوٹی سڑکوں کے لیے سترہ عرب روپے کے ترقیاتی فنڈز دینے کی منظوری دے دی گئی عراقین کو پہلے سے منظور ستر عرب روپے کی سکیمیں بھی ملیں گی وفاقی کابینہ کو پاور ڈویجن کی طرف سے بجلی کی چوری لائن اور ریکاوری کے حوالے سے آداد و شمار سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا سندھ میں پیپلز پارٹی معاہدے پر عمل درامت نہیں کرتی اس رتحال برقرار رہی تو ایمکی ایم کا حکومت کے ساتھ چلنا مشکل ہو جائے گا ایمکی ایم قیادت اتحادی جماعت کی شکایت لے کر وزیراعظم شہباز شریف تک پہنچ گئی حکومت چھوڑنے کا اندیا بھی دے دیا ایمکی ایم نے اتحادیوں سے اختلافات کی تردید کر دی اتحادی حکومت کی اہم ترین جماعت متحدہ قومی مومنٹ نے اتحادیوں کو آنکھیں دکھا دیں سندھ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدے پر عمل درامت نہ ہونے کا شکوہ لے کر قائدین اسلام آباد پہنچ گئے وزیراعظم شہباز شریف سے گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور متحدہ قومی مومنٹ کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی قیادت میں ملاقات ذرائقہ کہنا ہے ایمکی ایم قیادت نے وزیراعظم کے روبرو پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدے پر عمل درامت نہ ہونے پر کھل کر تحفظات کا اظہار کیا ایمکی ایم قیادت نے شہباز شریف سے شکوا کیا کہ اگر معاہدے پر عمل درامت نہیں ہوا تو حکومت میں رہنے کا جواز ختم ہو جائے گا متحدہ قیادت نے وزیراعظم سے مطالبہ کیا کہ آپ اس معاملے میں مداخلت کریں اور پیپلز پارٹی سے معاہدے پر عمل درامت کرائیں حکومتی ذرائقہ کہنا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے گورنر سندھ اور ایم قیم سربراہ کو تحفظات دور کرنے کی یقین دھیانی کرائی اینے 237 کے زمن اندخاب کے نتائج پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے آگئے پی ٹی آئی نے حکیم بلوچ کی کامیابی کو چیلنج کر دیا علی زیدی اور عمران اسماعیل کی میڈیا سے گفتگو علی زیدی بولے پولیس کی موجودگی میں دھاندلی ہوئی نتائج منسوک کیے جائیں اور اس اس وی عرفان بہادر کو موطل کیا جائے عمران اسماعیل یہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں زبردست دھاندلی ہوئی ہے آصف زرداری اور بلاول سمیت کوئی بھی عمران کے سامنے الیکشن لڑ کر دیکھ لے ملک کے کسی بھی حصے میں کوئی رہنما عمران کے سامنے الیکشن نہیں جیت سکتا پی پی رہنما سعید غنی کا بھی پلٹ کروار بولے پی ٹی آئی نے آج تک عوام کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا دھاندلی کرنے کے ماہر ہیں جو پکڑے گئے رنگے ہاتھوں پندرہ پندرہ لڑکے اندر آتے تھے اور وہ پائلٹ پیپر فائر کے اندر ڈالتے تھے میں نے یہ بھی ڈیمانڈ کیا کہ یہ سسپی ہے اس کو سسپنٹ کیا جائے اور یہ جو آ رہا ہے اس کے خلاف انگوائری کی جہاں پر یہ کراچی میں ہارے ہیں اس اپنی ہار کو تسلیم کریں ٹی آئی نے آج تک کوئی فیصلہ جو ان کے مزاج کے خلاف اس کو تسلیم نہیں کیا ایک جگہ خان صاحب کو پچھتر ہزار ووٹ مل رہا ہے اور براک اس کے برابر والی کونسٹیونسی اس کے اندر خان صاحب آ رہے ہیں ہم الیکشن نہیں مانتے ریزلٹ ہم یہ ریزلٹ ریجیٹ کرتے ہیں پاکستان پیکلز پارٹی کے کیلیڈیٹ علی موسیٰ گلانی نے تقریباً ایک لاکھ آٹھ ہزار ووٹ لیے ہیں اور یہ ووٹ اتنے ہیں کہ عمران خان مردان سے نہیں لے سکا جہاں پہ انہوں نے ہاتھ ان کا چل سکتا تھا وہاں انہوں نے ہاتھ چلایا جہاں لاتھی چل سکتی جہاں لاتھی چلائی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ این اے 237 میں الیکشن دوبارہ ہو عام الیکشنز ہوں گے کیا عمران خان دو سو بابتر سیٹوں پر کھڑا ہوگا یا اپنے چول لوگوں کو کھڑا کرے گا بجماشی کی ہمارے لوگوں کو مارا پیٹا حراسہ کیا آج ہم نے ہائی کورٹ میں این اے 237 کی جو الیکشن کا ریزلٹ ہے اس کی خلاف درخواست جمع کرا دی ہے تحریک انصاف نے سینٹ رازم سواتی پر تشدد کا معاملہ چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے اٹھا دیا پی ٹی آئی کی عراقین سینٹ نے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا خط میں انسانی حقوق کی بہیمانہ خلاف ورزیوں پر آئین کی آرٹیکل 184 تین کے تحت از خود نوٹس لینے کی استعدا کی گئی ہے سینٹر آزم سواتی پر تشدد چیف جسٹس سے از خود نوٹس لینے کی استعدا آزم سواتی پر تشدد کا معاملہ تحریک انصاف نے چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے اٹھا دیا تحریک انصاف کے سینٹر نے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا خط میں کہا گیا ہے کہ تیرہ اکٹوبر کی رات کو ایف آئی نے سینٹر آزم خان کی رہائشگاہ پر دعویٰ بولا رہائشگاہ کو اتھل پتھل کیا پوتے پوتیوں کے سامنے چیزیں بھی ہتھی آئی گئیں عدارت پیشی سے قبل بھی آزم سواتی پر کئی گھنٹوں تک تشدد کیا گیا خط میں کہا گیا ہے کہ دستور پاکستان انسانی تعظیم کی مکمل زمانت فرام کرتا ہے عدارت اس میں انسانی حقوق کی محافظ ہے لہذا چیف جسٹس آئین کے آرٹیکل 184 کے تحت انسانی حقوق کی بہیمانہ خلاف فرضی پر از خود نوٹس لیں کراچی میں بلدیاتی اندخابات ایک بار پھر ملتبی کر دی گیا ہے الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت کی درخواست منظور کر لی الیکشن کمیشن پندرہ روز بعد سیکیورٹی صورتحال کا دوبارہ جائزہ لے گا پولیس نفری کی کمی کے پیشن نظر فارج اور رینجرز پولٹ پالنگ سٹیشن پر ڈیوٹی نہیں دیں گے الیکشن کمیشن کے مطابق فیصلہ سیکیورٹی صورتحال کے پیشن نظر کیا گیا ہے سیکیورٹی مسائل پھر آڑے آ گئے کراچی میں بلدیاتی انتخابات ایک بار پھر ملتبی بلدیاتی انتخابات غیر موینہ مدت کے لیے ملتبی کیے گئے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں جلاس کے دوران بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے غور کیا گیا چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کرانے کی ہر ممکن کوشش کی گزشتہ روز سیکیورٹی وزارت داخلہ سے میٹنگ کی گئی انتخابات کے پر امن ان نقاط کے لیے فوج اور رینجرز کی فراہمی یقینی بنانے کا کہا تھا وزارت داخلہ نے متعلق کیا ہے کہ پولیس نفری کی کمی کے پیش نظر فوج اور رینجرز پولنگ سٹیشنز پر ڈیوٹی نہیں دے سکتے فوج اور رینجرز بطور کوک رسپونس فورسز دستیاب ہوں گے سندھ حکومت نے بتایا تھا کہ کراچی کے اکثر پولنگ سٹیشنز یا تو حساس یا انتہائی حساس ہیں الیکشن کمیشن کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ فل حال انتخابات ملتوی کر دیے جائیں الیکشن کمیشن پندرہ روز بعد سیکیورٹی صورتحال کا دوبارہ جائزہ لے گا کراچی کے ساتھ ازلہ میں بلدیاتی انتخابات تیس اکتوبر کو شیڈیول تھے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں سب سے بڑی کوریج سب سے بڑے پینلیسٹ ہم نے تو بڑی پی ایم ایل این کے وار سہے وہ بھی بلا وجہ سب سے زیادہ ریپورٹرز الیکشن کمیشن کے جانب سے کوئی انسامات اتنے اچھے دلکے سے نہیں کیے گئے بول کی روایت سب سے پہلا نتیجہ آہم خبر ہے بہاول اگر بھی کپتان کا پی ٹی آئی کامیاب مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ صرف بول نیوز پر لمحہ با لمحہ الیکشن کی خبر صرف بول پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے